بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ شَهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هُمْزِهِ وَلَفْهِ وَلَفْزِهِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَوْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقًا لَكَ رَضَ الْأُنسَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَدَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَصَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ عَلُهُ إِذَا تَرَدَّا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اور مجھے قسم ہے دن کی جب خوب و روشن ہو جاتا ہے اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مونس پیدا فرمایا بے شب تمہاری کوشش جدہ جدہ ہے رہی بعد اس خوش قسمت انسان کی جو سخی بن گیا اور پرہیزگار بن گیا اور نیکی کا ہمیتی بن گیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا بھی آسان کریں گے اور آخرت بھی آسان کریں گے اور رہی بعد اس بدبخت کی جس نے بخیلی اختیار کر لی اور شتر بے مہار ہو گیا اور حق کا دشمن بن گیا حق کا مخالف بن گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے دنیا بھی مشکل بنا دے گے اور آخرت بھی مشکل بن جائے گی صورت اللیل اللہ تعالی نے اس صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا پیکج عطا فرمائے جو انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا آسان ہو جائے اور موت بھی آسان ہو جائے قبر بھی آسان ہو جائے میدانِ حشر بھی آسان ہو جائے دوزک سے بھی بچ جاؤں گا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے تین کام کرنے کا حکم دیا ہم آیا کہ جو یہ تین کام کر لے گا میں بادا کرتا ہوں تمہارا حقیقی مالک بادشاہ شینشاہ کائنات کا رب پوری کائنات کا رازق توتی الملک منتشاہ و تنزع الملک من منتشاہ کی طاقت رکھنے والا وہ فرما رہا ہے کہ میں بادا کرتا تین کام تم کرو تمہاری دنیا بھی آسان کروں گا آخرت بھی آسان کروں گا اور وہ انسان جس کی دنیا بھی آسان ہو جائے آخرت بھی آسان ہو جائے اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چار قسمیں بنائی ہیں اور سب سے آلہ عرفہ افضل بہتر کون ہے میں کہ وہ انسان جس کے لئے دنیا بھی آسان کر دی جائے اور آخرت بھی آسان کر دی جائے خوش قسمت ترین انسان اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے ہمیں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری یہ دنیا کا سفر آسان ہو جائے کتنی مشاقل ہیں کتنے مسائل ہیں کتنی پریشانیاں ہیں کتنے مسائل ہیں ہم اپنا خود اچھی طرح جہزہ رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کس مشکل میں ہوں دنیا کا سفر اور اس کی مشکلات اس کے مسائل اگر اس سفر کو آسان کرنے والا ہے تو وہ صرف ایک ہے اور وہ کون ہے اللہ کافر کی یہ سوچ ہے کافر کی سوچ کہ میرے پاس اگر مال ہوگا تو دنیا آسان ہوگی یہ کافر کی سوچ میری جیب بھری رہے گی درم و دینار سے ڈالر سے روپے پیسے سے دنیا آسان ہے یہ کافر کی سوچ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ پوری کائنات تیری حمیتی بن جائے تیری معامن بن جائے تجھے فیدہ دینے کے لیے آسانی پہنچانے کے لیے ساری دنیا مل جائے لیکن تجھے نفع نہیں دے سکتے وہی نفع پہنچے گا وہی فیدہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالی نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے اور پوری کائنات مل کر اگر تجھے دکھوں سے بچانے پر کوشش کرے محنت کرے لیکن اگر اللہ تعالی تجھے دکھ دینا چاہتے ہیں تو پوری دنیا تجھے دکھوں سے نہیں بچا سکتے یہ مال کیا چیز ہے کافر کی یہ سوچ ہے جس قدر زیادہ دنیا جمع کروں گا مال جمع کروں گا میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گے لیکن مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے اس لیے آپ نے دیکھا کافر کی زندگی کیسی گزرتی ہے چوبیس گھنٹے وہ دنیا کی خاطر گزارتا ہے صبح شام دن رات اپنی جوانی اپنی توانائیاں اپنی اکل اپنی سوچ شعور سب کچھ کس کے لیے دنیا کیوں اس لیے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا جس قدر زیادہ کٹھی ہوگی میرے لیے یہ سفر آسان ہو اللہ لیکن کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں سوچتے پھر ایک دوسری بات کافر کے فکر و نظر میں کافر کی سوچ میں صرف دنیا کے دکھ ہیں صرف دنیا کے مسائب ہیں کافر کی سوچ میں کافر کی فکر میں صرف دنیا کی پریشانیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ سرطور کوشش کرتا ہے لیکن مسلمان کی سوچ مسلمان کی فکر دنیا کا دکھ کوئی انکار نہیں دنیا کے مسائب کا کوئی انکار نہیں لیکن مسلمان کی اصل سوچ اور فکر کا محور اور مرکز موت ہے کبر ہے حشر ہے مسلمان کو اگر دنیا میں سکھ مل بھی جائے پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے کیونکہ ابھی موت آنے والی ہے مسلمان کو دنیا کی دولت مل جاتی ہے لیکن جب دولت سامنے آتی ہے پھر بھی وہ روکتا ہے کیونکہ ابھی کبر آنے والی ہے دنیا کے دکھ اگر ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ موت آسان ہو گئی اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کبر آسان ہو گئی اس لیے سیدنا عبدالرامان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائی سامنے دسترخان لگا ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھانے رہے رو رہے ہیں دسترخان کو دیکھ کر رونے لگے ہیں دو تین قسم کا کھانا چناؤ رو رہے ہیں نزبان کہتا ہے جی کھانا کھاؤ اللہ کہنے لگے میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں تو میں وہ کیا اس دسترخان کو دیکھ کر اس نعمت کو دیکھ کر اس سہولت کو دیکھ کر اس آرام کو دیکھ کر مجھے تو اللہ تعالی کا وہ فرمان مقدس یاد آ رہا ہے رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہیں میں بھی ان میں شامل تو نہیں ہو گیا ازہبتم تیباتی کم جب کوئی بدقسمت انسان دنیا سے جائے گا فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوگی کا تھوڑا اس کے سر پر لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے ازہبتم تیباتی کم فی حیاتی کم الدنیا وستمتعتم بیہا وہ کہے گا میں تو نیکی کرتا تھا میں تو نمازیں پڑھتا تھا میں تحجد پڑھتا تھا میں حجے اور عمرے کرتا تھا میں تصویحات کرتا تھا رب رب کرتا رہا ساری زندگی لیکن فرشتے کیا کہیں گے ازہبتم تیباتی کم فی حیاتی کم الدنیا تم نے جو نیکی کی تھی جو عبادت کی تھی جو ریاضت کی تھی اللہ نے تجھے دنیا میں بدلا دے دیا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ رو رہے کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں کبھی ہم نے بھی سوچا اللہ ازہبتم تیباتی کم فی حیاتی کم الدنیا وستمتاتم بہا ارے او پاگل جب تو عمرے کرتا تھا جب تو حج کرتا تھا جب نمازیں پڑھتا تھا جب تصویحات کرتا تھا جب تو تحجد پڑھتا تھا تیرے دل میں دنیا چھائی رہتی تھی جو اللہ سے دنیا مانگتا تھا تیری دعائیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَاقُ ہمیں کچھ بدبخت ایسے حاجی حاج کرنے والے ہیں عمرے کرنے والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں لیکن ان کی نمازوں کا محور و مرکز دنیا ہے عمرے کرتے ہیں دنیا کی خاطر حاج کرتے ہیں دنیا کی خاطر وہ تصویحات کرتے ہیں بڑے بڑے لمبے وظیفے کرتے ہیں دنیا کی خاطر رات کو اٹھ اٹھ کرتا حج دن پڑھتے ہیں تو دعا کی کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے ہمارے پروردگار اگر تُو ہمیں دینا چاہتا ہے تو دنیا عطا کر دے یہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں حاجیوں کی بات کی کہ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں جب بھی کسی سے وظیفہ پوچھتے ہیں تو دنیا کی خاطر اللہ حج کرنے جا رہا ہوں جی میں حج کرنے جا رہا ہوں میں دکان نہیں چل رہی کاروبار نہیں چل رہا بڑی رکاوٹ ہے وہاں جاؤں گا تباہ کروں گا اللہ تعالیٰ سے مانگو گا کیا مانگو گے اللہ وہ دنیا جس کے لئے رب العالمین اعلان فرمایا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اکل کے اندھو جس دنیا کی خاطر تو نمازیں پڑھ رہا ہے جس دنیا کی خاطر تو حج کر رہا ہے جس دنیا کی خاطر تو وظیفے کر رہا ہے وہ کیا ہے مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ کبھی سوچا عبد الرامان بن عوف کہو رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ ابو الحیاج فرماتے ہیں میں تواف کر رہا تھا قبط اللہ کا تواف اور میرے ساتھ تواف کے دوران میرے ساتھ ساتھ ایک بوڑا وہ بھی تواف کر رہا ہے میں دعائیں کر رہا تھا تواف کے دوران مختلف قسم کی دعائیں لیکن میں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ جو بوڑا بزرگ تھا نا اس نے تواف کے ساتوں چکروں میں ایک ہی رب سے دعا مانگی ایک ہی دعا کرتا رہا اس نے اور کچھ بھی نہیں مانگا میں نے بہت تعجب کیا میں نے یہی سمجھا کہ یہ بزرگ ہے بوڑا ہے کوئی دیہاتی ہے اسے کوئی اور دعا آتی نہیں ایک ہی دعا مانگ رہا ہے وہ کونسی دعا مانگ رہا تھا اللہم مقینی شوح نفسی اللہ یہ دعا کر رہا ہے اللہم مقینی شوحہ نفسی ابھی یاد کر رہے اللہم مقینی شوحہ نفسی اے اللہ مجھے دنیا کے لالچ سے بچا لے مجھے دنیا کی حرز سے بچا لے بار بار یہی دعا اللہ جب تواف مکمل ہوا میں نے بھی تواف مکمل کر لیا تو میں نے اس بوڑے کو پکڑ لی میں نے کہا بابا جی آپ کو صرف ایک دعا ہی آتی ہے اللہ سے مانگنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں علم تھا یہ بوڑا کون یہ بزرگ کون پہلی دفعہ ملاقات نہیں ہے اس بابا جی نے جو مجھے جواب دیا میرا جسم کپ کپ آ گیا اس نے کہا تُو نے سنا میں کیا مانگ رہا تھا تُو نے سنا جی میں نے تو سنا پھر تُو نے کیا سنا تو یہی نہیں پتا چلا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا تو اس بزرگ نے ایسا لیکچر دیا کہ میں تو ہرار ہی رہ گیا پریشان ہو گیا اللہ اس نے کہا اگر میں اس لالج سے بچ گیا اگر دنیا کے لالج سے بچ گیا دنیا کی حرس سے بچ گیا مال کی محبت سے بچ گیا تو میری دنیا بھی آسان ہے آخرت بھی آسان اور تجھے پتا نہیں کہ جس کی دل میں دنیا کا لالج آ جائے وہ انسان دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ درندہ ہوتا ہے دنیا کا ہر عیب ہر اخلاقی کمزوری کا سبب دنیا کا لالج ہے بزرگ 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 تو یہ ہتھے صحابہ کرام کھانا سامنے ہیں رو رہے ہیں کہیں کہ کہیں موت جب آئے تو مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ رو رہا ہے پھر بھی پریشاں ہے یہ تو کافر انسان کی سوچ ہے کہ دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا خوش ہو گیا وہ بھی صحابی وہ بھی ایک اللہ کے بندے تھے نا اللہ جنہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا انجام کیا ہے ساری زندگی روتے ہی رہے اللہ جب موت کا وقت آیا تو مسکرہ رہے تھے مسکرہ رہے تھے مومن کی عید تو تب ہوگی نا جب اسے کہہ دیا جائے گا وَدْخُلِ فِي عبادی وَدْخُلِ وَدْخُلِ خوشی تو تب ہوگی پھر ہر دکھ ختم ہو جائے پھر ہر مسئیبہ ٹل جائے گی رب العالمین نے صورت اللہ میں ایک پیکج دیا ہے دنیا بھی آسان اگر کرنے والا ہے تو صرف اللہ موت سکرات الموت موت کی بے ہوشیاں غمرات الموت کون کام آئے گا دولت کام آئے گی اللہ ہم کہتے ہیں کہ مال آگیا ہے بس آسانی آگئی مشکلیں چھٹ گئی ہیں موت کے وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اللہ موت تک تو ہم سب متفق ہیں کافر بھی مسلمان بھی موت تک تو متفق ہیں لیکن موت کی بھی ہوشیوں پر اتفاق نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی افسوس ہے کہ جو مرتا ہے واپس موت کی غشیوں کے حالات نہیں بتا کبھی ہمارے باپ نے ہمارے کسی پیارے نے بچھڑنے والے نے واپس آ کر ہمیں نہیں بتا اللہ ہویاں مدتا وات کوئی آیا نہیں ہویاں مدتا وات کوئی آیا نہیں پھیرا پھروت نا وال پایا نہیں کجھ پچھیا تے حال سنا یا نہیں پڑو لا الہ الا اللہ اللہ کوئی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے یہ وقت تو ہم پر بھی آئے گا موت بڑی مشکل ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے اگر اللہ نے آسان نہ کیا تو کون آسان کرے گا اگر قبر بھی آنے والی ہے دیکھ ہے نا کتنی چوڑی ہوتی ہے کتنی چڑائی ہوتی ہے تین فٹ کر لو کیوں ہوں ایسا اللہ سارا سال سوئیتی رہتے ہیں یہ کمرہ تنگ ہے اس کو کشادہ ہونا چاہیے اللہ ادھر سے ہوا نہیں آتی ادھر روشن دار ہونا چاہیے دنیا کے گھروں کو کشادہ کرنے کی فکر کبھی قبر کے بارے میں بھی سوچا سوچنا جائیے کافر نہیں سوچتا کس نے سوچ نا ہے بولو کس نے سوچ نا ہے کہو ہم نے ہاں ہم نے سوچ نا بھائی اللہ اکبر مزا تو پھر آئے گا جب کبر میں رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے آواز آئے میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو کبر میں میرے اس بندے کے لئے کبر میں کالین کبر کے اندر جنت کا کالین بشا دو مفتہ لہو باب ان ال جن کیا بن جائے گا تاہد نظر بنگلا بن جائے گا ہم ایک امیر امت میں اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں ان قبروں کو جو مٹی کا دھیر ہیں یہ مٹی نہیں ہے کسی کے لیے آگ بنی ہوئی ہے اور کسی کے لیے جنت کا بغیچہ بنا ہوا ہے ہاں حفرہ تم من حفر نار اور اگر یہ قبر تنگ کر دی گئی احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں آپ سنتے رہتے علماء سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں قبر دنیا کے دکھ ایک طرف جن کے لیے ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کی کوشش جاری ہے اور یہ قبر کے دکھ ذرا موازنہ تو جو وہ راسہ نے اڑھائی فٹ تین تین فٹ چوڑی جگہ دی تھی وہ بھی تنگ کر دی گئی حدیث میں آتا ہے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں میں پھنس جاتی تنگ کر دی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے لاؤ نہ اس بد بخت کو دوزق آگ کا لباس پہنا دو اس کے لیے آگ کا کلین بچھا دو اور اس کی قبر میں دوزق کی طرف دروازہ کھول دو دوزق کی آگ بھی آنی جائیے دوزق کے سام بھی آنے جائیے اس کی قبر میں دوزق کے بچھو بھی آنے چاہیے کیا بنے گا کتنی تنگی ہے کون سنیں گا چیخ و پکار کو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ سے دعا کروں اے اللہ یہ جو میرے اردگرد پھرتے ہیں ان کو بھی قبر کے حالات دکھا دے جو میں دیکھ رہا ہوں لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَزَحِقْتُم قَلِيلًا وَلَا بَقَئِتُم كَسِيرًا تم تو سمیتے ہو مال مل گیا تو اب بس بڑی خوشی ہے میں تمہیں اگر پتا چل جائے جو مجھے علم ہو گیا ہے رحمت للعالمین نے فرمایا جو اگر تمہیں پتا چل جائے تم دیکھ لو جو میں نے دیکھ لیا ہے تو کیا ریزلٹ نکلے گا امید تم پھر بزاروں کو پر رونک شہروں کو اپنے بنگلوں کو کوٹھیوں کو چھوڑ دوگے جنگلوں میں نکل جاؤ گے پھر روتے ہی پھر روگے اور اگر کوئی مر گیا تو اسے برسہ قبر میں دفن نہیں کریں گے اگر قبر کے حالات دکھا دیے جائے اتنی تنگی اتنی مشکل کون آسان کرنے والا ہے اللہ آسان کرنے اس نے کہا تین کام کر لو قبر بھی آسان کر میری قبر میرے لیے ہے میری قبر میں میرا باپ نہیں میری ماں نہیں میری قبر میں میرا بھائی نہیں جائے گی میری قبر میں میری اولاد نہیں جائے تو یہ کسی کے قبر میں آج تک نہ گیا ہے نہ جائے گا تو پھر جیسے دنیا کا دکھ جو ہمارے سامنے ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے قبر بھی اپنی ہے وہ بھی گھر ہے اس میں بھی جانا ہے وہاں ٹھہر نہ ہے کتنا عرصہ ٹھہر نہ ہے اللہ اللہ قیامت تک ساٹھ سال ستر سال نہیں قیامت اور بس یہی کا بھی ہے آگے پھر حشر ہے حشر جس کی سختی کو دیکھ کر کافر پکار اٹھے گا کافر بلبلہ اٹھے گا یا ویل نا یا ویل نا من بعثنا من مر قد نا سور یاسی یا ویل نا من بعثنا من مر قد نا آزا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون کافر کیا کہیں گے مدان حشر میں کہیں گے کون ہے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا قبر میں خواب گاہ نظر آئے گی آرام گاہ نظر آئے گی ہشر کی سختی وَكَانَ وَكَانَ دنیا دنیا بھی آسان فرمائے اور آخرت بھی آسان فرمائے آخرت کو آسان کرنے کا پیکج رب العالم نے وعدہ کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تین کام سختی آخرت سختی بن جاؤ وَتَّقَ حرام سے بچ جاؤ وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ سچی بات کے ہمیتی بن جاؤ حق کے ساتھی بن جاؤ تین کام تم کرو میں وعدہ کرتا ہوں فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اللہ اس کا مانا کیا ہے فَسَنْ يَسِّرُهُ فَسَنْ يَسِّرُهُ ہم اہیستہ اہیستہ تمہیں لے چلیں گے فَسَنْ يَسِّرُهُ ہم تمہیں لے چلیں گے لِلْيُسْرَ آسانیوں کی طرف سبحان اللہ دنیا میں ہی تمہیں پکڑ لیں گے تمہارا بازو پکڑ لیں گے تمہارا سہارا بن جائیں گے اللہ تمہارے مددگار بن جائیں گے دنیا کے اندر بھی جب کبھی شائے گی ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے اللہ اگر نہیں یقین تو یونس مچھلی والے کو دیکھ لو سبحان کیوں جی آسانی پیدا کی تھی یا نہیں مشکل آئی مزنونی اذہب مغازبا فزن ان لن نقدر عليه فنادہ فی الظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظلمین فستجبنا لہ اللہ فستجبنا لہ ونجینا من الغم وَكَذَلِكَنُ جِلْمُؤْمِنِينَ ہم اے لوگو سنو ہم نے اپنے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ اس قید سے نجات آتا کی مشکل سے نجات آتا کی مشکل کو شاہی فرمائی صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ وَكَذَلِكَنُ جِلْمُؤْمِنِينَ جو یہ تین کام کرے گا اس کے لیے بھی ہم یہی رویہ اختیار کریں گے یہی انداز اختیار کریں گے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہیں بازو پکڑنے کے لیے راستہ دکھانے کے لیے مشکلیں دور کرنے کے لیے مسائب کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھی موت کے وقت بھی قبر کے اندر بھی مدانِ محشر میں بھی پلسرات پر بھی ہر جگہ ہم سہارہ بننے کے لیے تیار ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے کوئی سائل اللہ ہم تو تیار ہیں آو ہم سے لے لو ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں تین کام کرو پہلا کام اعطا سخی بن جاؤ کیا بن جاؤ سخی بن جاؤ اب یہ جب لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے سخی تو وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس دولت ہو جس کے پاس کیا ہو مال ہو جس کے پاس مال ہی نہیں وہ سخی کیسے بنے گا اللہ حالانکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا وَلَاكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْس وَلَاكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْس سخاوت تو دل کی ہے دل سخی ہونا چاہیے دل کو سخی کرو ہمارا دین ہمارا اسلام بخیلی دیکھنا نہیں چاہتا ہمارا رب بخیل دیکھنا نہیں چاہتا سخی بنو سخاوت کرو جی کیا سخاوت کریں مال نہیں ہے روپیہ پیسہ نہیں ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے سخی کیسے بنے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فَمَایَا الْقَلِمَةُ تَيِّبَةُ صَدَقَةً الْقَلِمَةُ تَيِّبَةُ صَدَقَةً فَمَایَا کہ میٹھا بول سبحان اللہ زبان کے ساتھ اچھی بات اچھی بات کرو یہ بھی سخاوت ہے یہ بھی صدقہ ہے مانا کہ تیرے پاس کھانے کے لئے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کچھ نہیں لیکن تجھے اللہ نے زبان عطا کی ہے اتنی بڑی دولت عطا کی ہے سو صرف کرو سخاوت کرو نا جب بھی بات کرو کیسی بات کرو اچھی بات کرو وَقُولُوا لِلنَّا سے حُسْنَ سَخِی بَنُو زبان موجود ہے اس کے ساتھ صدقہ کرو کیا کہو ایسی بات کہو سننے والے کا دل خوش ہو جائے ایسی بات کہو سننے والے کو فائدہ ہو ایسی بات کرو جس کی وجہ سے اتفاق پیدا ہو اتحاد پیدا ہو ایسی بات کرو صلح رحمی پیدا ہو ایسی بات مت کرو جس سے سننے والے کی دل میں آگ لگ جائے ایسی بات مت کرو یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت کے لئے بنایا ہے اس سے سخاوت کرو تم کہتے ہو مال ہوگا تو سخی بنیں گے رب العالمین نے زبان آتا کہ فرمائے الکلیمتو طیباتو صدقہ اچھی بات کرو یہ بھی صدقہ ہے اپنے محول میں اپنے معاشرے میں اچھی بات پھلاؤ یہ غیبت کرنا یہ چگل خوری اور یہ شکوے شکایات یہ تحمتیں یہ الزامات زبان کے ساتھ یہ ہے نا سب کچھ یہ زبان اس لیے تو نہیں تھی ہمایہ کہ تم کیا کرو سخی بن جاؤ تین کاموں میں سے پہلا کام اللہ اکبر ایک سے ابھی آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہتا ہے جی میرے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کرو ہمایہ کہ تُو نیکی کا حکم کر سبحان اللہ کیا کرو نیکی کا اچھے بات کا حکم دو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے والدین کو اپنے عشتہ داروں کو اپنے محلے داروں کو اچھا کام کہو نیکی کا حکم دو یہ بھی سخابت ہے پہلا کام کیا ہے سخی بنو سخی اللہ دینے والے بنو لینے والے مت بنو بہت سمجھائی یہ دین ہے یہ اسلام ہے دنیا آسان کرنے کے لئے رب العالمین نے پہلی بات جو کی ہے وہ سخاوت کی کی ہے اور اندازہ کیجئے سخاوت اور سخی بڑھنا لوگوں کے لئے نفع بخش نفع مند سود مند لوگوں کے لئے ثابت ہونا یہ اتنا بڑا عمل ہے رب کعبہ کی قسم اگر کوئی کافر بھی کافر یہ کام کر لے تو اس کے لئے اللہ دنیا آسان فرما دے ہاں بخیل کے لئے دنیا آسان نہیں ہو دل کو سخی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہ فرما من تصدق بعدل تمرتن اس حدیث پر غور کریں من تصدق بعدل تمرتن جس مسلمان نے خجور کی قیمت کے برابر ایک خجور کی قیمت کے برابر تصدقا کیا کیا صدقہ کیا رب العالمین کیا جواب دیتے ہیں من تصدق بعدل اللہ بیمین خجور کی قیمت کے برابر آپ بتائیں آپ دکان دار ہیں خجوریں کھاتے ہیں ایک خجور کی کیا قیمت ہوگی ایک خجور کی کیا قیمت ہوگی کتنے روپے کی ایک خجور آئے گی ایک روپے کی ایک خجور آئی جائے گی اللہ ہمارا دین ہمیں سخی بنانا چاہتا ہے سخابت کو سمجھئے ہم کہتے ہیں جب دولت کی ریل پیل ہوگی تب ہی سخابت کریں گے ہم آیا کہ خجور کی قیمت کے برابر اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے یقبل اللہ بیمین رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے ہیں قبول فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے صدقہ کرنے والا مشرق نہ ہو صدقہ کرنے والا بدعتی نہ ہو صدقہ کرنے والا بے نماز نہ ہو یقبل اللہ بیمین چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا وہ خجور کی قیمت کے برابر جو صدقہ کر رہا ہے وہ رزقی حلال سے ہو قصبِ حلال سے ہو حرام کمائی سے ہو حرام کمائی سے نہ ہو حلال کا ہو حرام کا وہ پیسہ نہ ہو اُنا جب تم خرج کرو گے یہ تین چار شرطیں سامنے رکھو شرک نہ ہو زندگی میں بدعات نہ ہو نماز کی پبندی ہو اور قسمِ حلال ہو ایک خجور کی قیمت کے برابر صدقہ یقبل اللہ بیمین رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول فرماتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں فَيُّ رَبِّهَا پھر اس کی پرورش کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں ایک روپے میں برکتیں پیدا کرتے ہیں کتنی برکتیں کتنی بڑھاتی کتنی پرورش حَتَّى تَكُونَ مِسْلَ الْجَبَل وہ ایک خجور کے برابر کیا ہوا صدقہ پہاڑ کے برابر وزن پیدا ہو جاتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے برابر ہم نے خرچ کر دیا وَأَمَّا مَنْ أَعَطَى اہلہ کام کیا ہے جو سخی بن گیا جو سخی بن گیا دوسرا کام وَتَّقَا کیا بن گیا متقی کیا مانا حرام سے بچ گیا حرام سے بچ گیا تیسرا کام وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ اور اس نے تصدیق کر دی کہ اس چیز کی الْحُسْنَةِ ہر اچھے کام کی اس نے تصدیق کی یعنی حق کا ہمیتی بن گیا نیکی کا ساتھی بن گیا نیک کام کرنے والوں کا ساتھی بن گیا ہمیتی بن گیا حق کا معید بن گیا حق کی خاطر کھڑا ہو گیا حق کا اعلان کرنے والا بن گیا حق کا ساتھ دینے والا بن گیا اور اس نے یہ نہیں دیکھا حق علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی مہاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو میرے صحابیوں میرے اشاروں پر جانے قربان کرنے والو میرے سے وعدہ کرو اللہ نقول اللہ الحق کہ جب بھی ہم کہیں گے حق کہیں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّهِمْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یاد رکھئے ہمارا یہ دستور یہ رویت چلنے کے لیے ہے ہم حق کہنے کے لیے دیکھتے ہیں سامنے باپ تو نہیں سامنے بیٹا تو نہیں سامنے دوست تو نہیں سامنے کوئی ہمارا رشتہ دار تو نہیں سامنے کوئی میرا پیارا تو نہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم حق کو پسے پشھ ڈال دیتے ہیں یہ ہے ہمارا رویہ رب العالمین نے فرمایا ہے دنیا بھی آسان کروں گا آخرت بھی آسان کروں گا لیکن یہ تین کام کرنے ہوں گے سخی بڑھنا ہوگا رب کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل طور پر دست بردار ہونا ہوگا اپنی زندگی کو محرمات سے پاک کرنا ہوگا صاف کرنا ہوگا اور پھر حق کی حمید کرنا ہوگی یہ نہیں دیکھنا دیکھئے امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے کیا اعلان کیا آپ سب نے وہ حدیث سنی ہے اور بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی بیان کرتے ہیں ہمیں لَو سَرَكَتْ فَاتِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَتْعَتُ يَدَهَا سنو لوگو اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو میں اس کا حمیدی نہیں بنوگا ہمارا کام کے ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے کس کا حمیدی بڑھنا ہے اللہ کے قرآن کا اور امام الانبیاء کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کا ساتھ دینا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةُ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصِدَقْ وَصَدَّقَ بِهِ ایک سچائی لے کر آیا اور ابو بکر نے اس کی تصدیق کر دی اللہ کا دین دو چیزوں میں موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث جہاں قرآن و حدیث ہو ساتھ کس کا دینا ہے قرآن و حدیث کا ساتھ دینا ہے فرمایا لو سرکت فاطمہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ چور کا کیا کر دو چور کا ہاتھ کٹ دو میں اللہ کے قرآن کا ساتھ دوں گا اپنی بیٹی کا ہاتھ کٹوں گا اب اس کے بعد کیا رہ گیا اللہ کیا رہ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں نا سچی گواہی کے لیے سوچتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے اللہ نقصان نہ ہو جائے اسی حق کی خاطر تو صحابہ کرام نے جانے دی تھی حق کی خاطر تو سارے واقعات قرآن نے بیان فرمائے ہیں اللہ نوح علیہ السلام سے رہ کر خاتم النبیین تک انبیاء کے ساتھ کیا ہوا وہ حق کی خاطر ہی کھڑے رہے نا صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا مکہ کی وادیوں میں جو کچھ ہوا وہ سب اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ حق کی حمیت میں کھڑے ہو گئے تھے ریزلٹ نہیں دیکھنا نتیجہ نہیں دیکھنا کونو قوامین للہ اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ تو پھر دیکھنا مشکلیں میں آسان کروں گا دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو یہ تین کام ہیں جتنا اس میں غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے دوارہ پھر یاد رکھو نمبر ایک سخاوت سخی بڑھنا ہے نمبر دو حرام سے بچنا ہے نمبر تین حق کا ساتھ دینا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةُ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَنَ